موسیقی سرسا کے بہوچرکت تھہڑ ماملے میں عام آدمی پارٹی بھی کود پڑی ہے آپ نے اس ماملے کو راجعہ سبا اور ہائی کورٹ میں اٹھانے کی تیاری کر دی ہے اس سبان میں قانونی رائے بھی لی جا رہی ہے آپ کی حریانہ شاکہ کے پروکتہ سدھیر یادو نے جائد جانکاری آج پترکارو خود دی یہ جو جاتی ہو رہی ہے سرسا میں لوگوں کسگات وہ بلکل گلت ہے اور عام آدمی پارٹی جمین سے لے کے اور راجعہ سبا سنسد اور ویدان سبا ہر جگہ اس کی آواز اٹھائے گی کوٹ میں بھی جائے گی اس میٹر میں ہم اپنے جتنے ایڈوکیٹس ہے سیل ہے ان سے بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم پارٹی ریپرزنٹیٹیو چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سے لوگ جائیں اور کیس میں پارٹی بنیں تاکہ ہم جو ہے لوگوں کی بات رکھ سکیں آج تک سرکار سرسا کے لوگوں کی بات رکھنے میں اسمرت رہی ہے کوٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ جو فیٹس ہیں کیس میں کہ جو پرانا سروے ہوا کس طرح نوٹیفائی کیا گیا کتنا ایریا نوٹیفائی کیا گیا کون سا تھیڈ ہے کون سا نہیں ہے وہ سارے فیٹس ہم کوٹ میں رکھیں اور اس کیس میں سرسا کے لوگوں کا پکش رکھا جائے سدھیر یادو نے تھیڑ ماملے میں کانگرس اور بھاجپا سرکار کی بھومکہ پر پرشن اٹھائے یادو نے ہائی کوٹ کی نگرانی میں تھیڑ کا سروے دوبارہ کرانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ سرکار دوبارہ کروائے گے سروے میں کئی طرح کی بھی سنگتیاں ہیں ڈپٹی کمیشنر جو سرسا کے تھے انہوں نے دو ہزار نو میں ساتھویں مہینے کی دو ہزار نو تاریخ میں ایک لیٹر لکھا تھا پراتتوی باپ کو کی آپ نے جو سروے کریا ہے وہ گلت ہے چودہ سو پچپن جو انکروچمنٹ دکھائی گئی ہے وہ گلت ہے ملکہ ان کی ضرورت نہیں ہے انکروچمنٹ دکھانے کی کیونکہ جو افیشن نوٹیفیکیشن تھا انگریجو کے جمانے کا اس میں کہیں بھی جمین کتنی ہے کہاں ہے کیسی ہے اس کا مینشن نہیں ہے کس ڈائریکشن میں ہی کوٹ نے اوٹر دے دیا چار سو سہت اس کو جو اٹھاؤ اور ان کے پورا ناواز کا جو بھی پروگرام ہو سکتا ہے اس کو پورا کیا جائے جلد سے جلد اور انکروچمنٹ کو اٹھایا جائے سرکار کے لاپروہی سرکار کے عدیگاریوں کی لاپروہی کہ وہ اپنے کام کو پورا نہیں کر پائے اس میں پر ہائی کوٹ نے فٹکار لگائی بار بار تو اپنے کام کی ناکامی کو چھپاتے ہوئے انہوں نے بھولا جی نہیں جی دوبارہ سروے کرنا بڑھے گا انہوں نے پھر سے سروے کیا دو ہزار نو سو چھہسی اللیگل ہاؤس ہولڈز ہیں چار سال میں چار سو کچھ سے جو اللیگل کنسٹرکشن ہے وہ تین ہزار تک پہنچ گئی میں آپ کو بتاؤں پچھلی جو سرکار تھی کونگریس کے راج میں اس نے بھی وہی کیا آج جو موجودہ سرکار ہے بی جے پی کی وہ بھی وہی کر رہی ہے آپ نیتہ ستھیر یادو نے تھیڑ ماملے میں بھاجہ پہ سرکار کی نیت پر بھی شک جتایا یادو نے تھیڑ سے وشتاپت کیے گے پرواروں کے پنرواز کی اوچھت ویورستہ کی مانگ بھی کی پروپٹی ڈیلنگ ہے پہلے پروپٹی ایریا کو نوٹیفائی کرو پھر اپنے لوگوں کو آس پاس میں لیز دو وہاں پہ ڈی نوٹیفائی کرو اپنے کچھ چنوندہ لوگوں کو خائدہ دلا دو اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے ایک بار جس پہ سرکار نے ان کو سنا دیا تھا کہ بھئی کیا آپ کے پاس پاور ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کی یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا ودیش تین کا کہ ایک فریش شروع کرائے جائے بالکل فریش شروع اور جس میں سرکار کی جو ہستش شیپ ہے نہ کے برابر ہو کیونکہ ادھیکاری سرکار کے دباؤ میں کام کر رہا ہے دوسرا جو پہلے ڈی سی نے جو چار سو گھروں کا سروے کیا تھا وہ سروے نکالا جائے کس آدھار پہ کیا گیا تھا اس سروے کو کیوں کاؤنٹ نہیں کیا آج کی ڈیٹ میں ادھیکاریوں کے جو گنڈا گردی ہے جو سرکار بے لگام بیٹھی ہے کہ ادھیکاریوں پہ لگام نہیں لگا پا رہی ان پہ لگام لگا کر سروے کو بالکل نسبخش کرائے کہ جو چار سو گھر ہیں ایکچوال میں اور ہمارے پتا چلا ہے کہ سات سو کے اس پاس گھر خالی بھی ہو چکے ہیں تین سو گھر ایک طرح سے ایکسٹرا ہیں ان کو ان کی جگہ ہے ان کو گھر واپس دلائے جائے لیکن جن کا جو گھر ہے اتنی ہی جمین اور اس گھر پہ جتنا انہوں نے پیسہ لگایا ہے اپنی جمع پنجی لگائی ہے وہ ان کو ملے لیکن سرکار خالی کر آ رہی ہے پولیس بل کے دم پہ گنڈا کردی کے دم پہ کہ ایریا کو خالی کرالو کسی طرح اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے ہو کیا کچھ کرنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد